بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈنس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے لپاک آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھیں پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹینتھ کلاس کی کمیسٹی اس کے امپورٹنٹ شورٹ کوششنز شورٹ کوششنز میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا لونگ کوششن اس سے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ دونوں ویڈیو چیک اوٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور جیسا کہ پیارے بچوں آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا پچھلی جو پیپر ہوا ٹینتھ کلاس کا انگلیش کا اس میں میں نے کہا تھا کہ میں گیس نہیں ہے آپ کو یہ والے سوال بتا رہا ہوں جو پیپر میں آئے گا اور الحمدللہ وہی سوال جو ہے پیپر میں آئے تھے آپ لوگوں نے اگر پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں اور پیپر دیا تو آپ کو انشاءاللہ وہ پتا چل گیا ہوگا تو دے سٹورنٹس میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کوشنز میں آپ کو جو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ آپ نے ضرور تیار کریں ٹھیک ہے چینل سبسکرائب کریں نہ کریں دے سٹورنٹس یہ کوشنز ضرور کر لیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ ان کو کر لیں گے تو آپ کے اچھے نمبر آجیں گے ٹھیک ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے آپ تک جو ہے بھلائی پہنچے آپ تک نالج پہنچے اور آپ کی بھلائی ہو سکے ٹھیک ہے تو شورٹ کوشن میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو پہلا شورٹ کوشن ہے رییکٹیٹس اور پروڈکس میں فرق بیان کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ریورسیبل اور ایریورسیبل دیکشن میں فرق بیان کریں اچھا اس سوال کو ایسے بھی پوچھتا ہے ریورسیبل دیکشن کی تعریف کریں کچھ خصوصیات بیان کریں یا ایسے پوچھ لیتا ہے ایریورسیبل دیکشن کے خواست بیان کریں ٹھیک ہے جو ٹیبل ہے اس میں سے آپ خواہد بیان کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد سٹیٹک ایکولیبریم اور ڈائنمک ایکولیبریم کی میں فرق بیان کریں دونوں کی تعریفیں الگ الگ پوچھ رہتا ہے اس کے بعد لاف میس ایکشن کی تعریف کریں تعریف پوچھتا ہے تو ساتھ آپ ایکزامپل بھی دیں وہ ایکوشن سے ٹھیک ہے رییکشن کی سیمت میں پیش کوئی کیسے کی جائے سکتی ہے اس کے بعد ایکٹیو میس اور رییکشن کے ریٹ میں کیا تعلق ہے اس کے بعد برونسٹیٹ لوری کے نظرے کے مطابق ایسر اور بیسز کی تعریف کریں اس کے بعد کانجوگیٹ ایسر اور کانجوگیٹ بیسز میں فرق بیان کریں اس کے بعد سالس کی اہم خود اسی آتحریر کریں کوئی سی دو یا تین پوچھ لیتا ہے اس کے بعد پی ایچ کی تعریف کریں پانی کی پی ایچ کیا ہے ساتھ اس کے یہ پانی کی پی ایچ بھی پوچھ لیتا ہے پی ایچ کی تعریف کے ساتھ پانی کی پی ایچ بھی پوچھ لیتا ہے اس کے بعد بیسیک اور نارمل سالز میں فرق بیان کریں اس کے بعد فنکشنل گروپ کی تعریف کریں مثال کے ساتھ مثال بھی دیں ہومولوگو سیریز کی تعریف کریں اس کے بعد کیٹینیشن اور آئیسو میریزم میں فرق بیان کریں اس کے بعد کوئلے کی کلاسفیکشن تحریر کریں بڑا ہی امپورٹنٹ کوششن ہے شورٹ میں بھی اور لونگ میں بھی اس کے بعد الکین پیرافنز کیوں کہلاتی ہیں اس کے بعد الکینز کو اولیفنز کیوں کہتے ہیں الکینز پیرافنز کیوں کہلاتی ہیں اور الکینز کو اولیفنز کیوں کہتے ہیں اس کے بعد ایڈیشن رییکشن کی تعریف کریں اس کے بعد سیچریٹیڈ اور انسیچریٹیڈ ہائیڈ ہائیڈروکاربن میں فرق بیان کریں اس کے بعد رییکشن تبادلے کی رییکشن کیوں الکینز تبادلے کی رییکشن کیوں دیتے ہیں اس کے بعد الکینز کی طبعی خصوصیات تحریر کریں نیکسٹ ہے گلوکوز اور فرکٹوز میں کیا فرق ہے اس کے بعد پولیس ایک رائرز کی خصوصیات تحریر کریں نیکس ایجنیٹی کوڈ آف لائف سے کیا مراد ہے اس کے بعد وائٹمین اے کے سورسز اور استعمالات تحریر کریں اس کے بعد فیڈ سولوبل اور وارٹر سولوبل وائٹمینز میں فرق بیان کریں اس کے بعد دین کا فنکشن کیا ہے اس کے بعد پرائیمری اور سیکنڈری پولوٹینز میں فرق بیان کریں یہ کوششن آپ نے ضرور تیار کرنے ہیں انشاءاللہ یہ اسپیشلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کے پیپر میں آئے گا اس کے بعد پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی پانچ بیماریوں کے نام تحریر کریں اس کے بعد بیو ڈیگری ڈیبل اور نان بیو ڈیگری ڈیبل اسئے میں فرق بیان کریں اس کے بعد سالو پروسس کے فائدے بیان کریں اس کے بعد روستنگ کیس طرح کی جاتی ہے اس کے بعد کروڈ آئل اور ریزی ڈیول آئل کا کام بیان کریں اس کے بعد کیروسین آئل کا ایک استعمال بیان کریں اس چپٹر کے لاس جو چپٹر ہے نا اس میں گینگ کی تعریف اور کی تعریف اور میٹلرجی کی تعریف ان تین تعریفوں میں سے ایک لازمی پوچھی جاتی ہے تو یہ بھی آپ تیار کریں ٹھیک ہے تو یہ تھے شورٹ کسٹنز شورٹ کسٹنز یہ آپ تیار کرنے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ کا شورٹ کا پورشن جو ہے نا وہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا وہ کون نہ ہو ٹھیک ہے آپ کے اٹھارا شورٹ کسٹنز یعنی کہ چھتیس نمبر کا پیپر اس سے آئے گا تو آپ یہ ضرور تیار کیجئے گا ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو لونگ کسٹنز بتاؤں گا وہ آپ نے ضرور تیار کرنے ہیں اگر لونگ کسٹنز اور شورٹ کسٹنز کر لیتے ہیں تو پیپر سارا اسی میں ہوتا ٹھیک ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ کوشن ضرور تیار کرنے کیونکہ یہ پیپر میں آئے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آتی ہے تو فرنس کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں یا نہ کریں یا پیپر دینے کے بعد آکے کر لینا ٹھیک ہے اگر آپ کا یقین ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا رہے دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ